السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاؤذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انتہائی اہم چیز پر بات کریں گے ایک پیشر نے آج اس کی اوپر بات کی کہ سر اس کی اوپر آپ ویڈیو بنا دیں تو میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آج ہی میں ویڈیو بنا کر اس کو اپلوڈ کر دوں گا بڑی اہم چیز کی طرف انہوں نے توجہ دلائی وہ اہم چیز ہے صوف جس کو ہم بادیاں بھی کہتے ہیں اور صوف کے نام سے بھی ہم اسے پکارتے ہیں بڑی اہم چیز ہے یہ بلغمی اور سوداوی امراض کے لیے بہترین چیز ہے مقوی مدہ بھی ہے اور قاسر ریا یعنی کہ گیس کو خارج کرنے کے لیے بہترین چیز ہے اور یہ نظر کی کمزوری کے لیے پتھری کے لیے بہترین چیز ہے اس کے بارے میں آگے گفتو کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ نئے آنے والے ہمارے ساتھی ہیں پہلی دفعہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ سکے اور کوشش کیا کریں اگر آپ تک کوئی اچھی بات پہنچے آپ کو اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں اب ہم ٹوپیک کی طرف آتی ہیں سونف اتنی بہترین چیز ہے میرے پاس کئی پیشنٹ ایسے آئے جن کی نظر کمزور تھی تو ان کو میں نے صرف سونف ہی کھانے کے لیے کہا اکیلی سونف اور چھے مہینے میں الحمدللہ ان کی اینک اتر گئی اس کے بعد کچھ لوگوں کو میں نے اڈوائز کیا اس کا نسخہ بڑا بہترین ہے بہت سے لوگ یہ پہلے بنا کر بھی کھاتے ہیں اس میں صرف سونف لے لیں آپ سو گرام بادام کی گری لے لیں آپ سو گرام اور کوزہ مشری یہ آپ لے لیں سو گرام تینوں کو آپ کوٹ لیں ایک چمچ چھوٹا والا صبح اور ایک شام جو بچے جن کا دماغ کمزور ہے آنکھوں کی بینائی کمزور ہے ذہن اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے وہ استعمال کریں دماغی کمزوری کے لیے اور آنکھوں کے لیے بہترین چیز ہے خود بھی کھائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اس کے بعد یہ پتھری کے لیے بڑی بہترین چیز ہے بعض اوقات میں پیشنٹ کو صرف ارکے سونف یعنی ان کے ارکے بادیاں صرف یہی دیتا ہوں صبح شام کب کا چوتھائی حصہ پانی میں ملا کے استعمال کیا جائے تو پتھری کے لیے بہترین چیز ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ کہوہوی تجویز کر دیں تو بڑی بہترین چیز ہے اب کہوے میں کون سی چیزیں ہیں اس میں آپ صوف لے لیں بھکڑا جس کو خار خسک بھی کہا جاتا ہے وہ لے لیں دال کلتھی وہ لے لیں اس کے بعد آپ تخم خربوزہ اور چھلکہ خربوزہ یہ لے لیں اس کا آپ کہوہ بنا کر ساری چیزیں آپ تھوڑی تھوڑی لے لیں تقریبا ساری چیزیں آپ پانچ پانچ گرام لے لیں اور ایک لیٹر پانی لے کے اس میں اس کو جوش دیں عبال لیں اس کا پانی بنا کے وہ پانی پورا دن استعمال کروائیں آپ تین سے چار دن استعمال کروائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پتھری نکل جائے گی اس کے بعد آنکھوں کے لیے اگر آپ اس کا سرمہ بنانا چاہتے ہیں بڑی بہترین چیز ہے آپ تازی سونف لے لیں اس کا پانی نکال لیں اس کے اندر آپ سرمہ لے لیں اس کو کھرل کریں اچھی طرح تو یہ جو سرمہ ہے وہ آنکھوں میں لگائیں بہترین ہے آنکھوں کی بھنائی کے لیے اس کے علاوہ جن عورتوں کو دودھ کم آتا ہو وہ سونف کو گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں ان کا جو دودھ ہے وہ زیادہ آنا شروع ہو جائے گا جو بچے فیڈ کرتے ہیں جب دودھ کم آتا ہے اس کی وجہ سے بچے کمزور ہو جاتے ہیں تو یہ بہترین جو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا اس کے علاوہ یہ میں نے کافی مریضوں پر اس کو استعمال کیا نظر کی کمزوری کے لیے اس میں بڑے ہی اس کے کمال کے رزلٹ آئے ہیں اگر کسی کو پشاب کم آتا ہے پشاب کی قلت کے لیے صرف آپ سونف کا عرق بنا کے چند دن یا سونف کا کہوہ بنا کر چند دن استعمال کروا دیں تو ان کو پشاب کھل کر آنا شروع ہو جائے گا تلی اور گردوں کے سدھوں کو کھولنے کے لیے بہترین دوائی ہے اس کے علاوہ یہ استعمال ہوتی ہے مدر حیض جن کو ہیز کم آتا ہے اس کے لیے منسز میں پرابلم ہے اس کے کہوہ جات میں بھی یہ شامل ہوتی ہے ناظرین ایک سونف ہے اس کے فائدے دیکھیں آج دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جن کی آنکھوں کا مسئلہ ہے موبائل کو زیادہ دیر تک دیکھنا یا ٹی وی کو زیادہ دیر تک دیکھنا اب بچے جو ہیں گیم میں کھیل کھیل کر اور پڑھائی میں بھی کتابیں اتنی زیادہ ہیں پڑھ پڑھ کے آنکھوں کا کمزور ہو جانا آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کی آنکھیں کمزور ہیں نظر کی اینک لگی ہوئی ہے تو میرے بھائیو آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ نظر کی اینک اتر جائے گی دوسرے نمبر پہ ساتھ کوشش کیا کریں کھانا وقت پہ کھائیں اور ایکسرسائز میں اکثر زور آپ کو اسی کے اوپر دیتا ہوں ایکسرسائز لازمی کریں اور مسوا کا استعمال لازمی کریں اور اس کے علاوہ پانی جب بھی آپ پیئیں تازہ یا نیم گرم استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو حکیم حافظ فرحان حنیف مکی بیت الحکمت لاہور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ